اسلام علیکم ناظرین یونانی ٹیو چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے والے سبھی مردو خواتین حضرات کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدی امید ہے کہ آپ سبھی ناظرینی خیریہ سے ہوں گے تو پھر آئیے ناظرین بینہ ٹائم ویٹس کیے ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آگی ہماری یہ ویڈیو اس نسخہ خاص پر مشتمل ہے جسے مردو خواتین بچے بوڑے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کے ناظر کی کمدوری کے شکار ہیں یہ نسخہ خاص کر ان کے لیے اہم ہے جن کی اینک کا نمبر ایک جگہ نہیں روپتا ہر چھ ماہ بعد بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا وہ نوجوان جن کو ابھی نئی نئی اینک لگی ہے وہ نمبر بھی ابھی ایک یا ایک سے کم ہے تو ان کے لیے نسخہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی خوش خبری ہے کہ ان کا یہ نمبر ایک یا ایک اگر کم ہے تو کم ہو کر زیرو پر آ جائے گا اینک بلکل ہمیشہ کے لیے ہوتا جائے گی انشاءاللہ زیادہ انطریفیں نہیں نسخہ حاضر خدمت ہے بنائیے وہ اسمال کر کے خود بتائیے گا نسخہ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز اچھی طرح سے سمجھ آسکے تو پھر آئیے ناظرین کابی بینسل نگالی اور اس نسخہ کو نوٹ کر لیجئے سونف دھنیا کشک زیرا سفید کالی مرچ مگز پستہ مگز بادام پشخاش ستخدوس تو ناظرین یہ اتنے نسخہ میں شامل جزا جیسا کہ آپ نے سن لی ہے ان کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں ان کا وزن سب کا ایک جیسا لینا ہے جتنے مقدار میں آپ بنانا چاہتے ہیں آپ نے منع لیں اس سارے چیزیں لے کر آ کر آپ نے ان کو صاف کر لینا صاف کر کے ان کو لیدہ لیدہ سے آپ نے بلکل اچھی طرح سے بری کر لینا بری کر کے ان کو آپ اسمیں میس کر لیں میس کر کے کھانے کا طریقہ اس کے یہ ہے کہ صبح نہار مو اور رات کو سوتے وقت یک چمچ آپ نے نیمی گرم دودھ کے ساتھ دو ماہ تک استعمال کرنا ہے جن کو اینک لگ گئی ہے دو ماہ تک استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی اینک اتج جائے گی اگر نمبر ایک یا ایک سے کم ہے جن کی نظر ویسے کمزور ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ابھی دماغی کمزوری ہے سر میں درد ہوتا ہے اینک لگنے کا خطرہ ہے کہ نظر کہیں کمزور نہ ہو جائے وہ بھی ایک مہینہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی دماغی کمزوری کو ختم کرے گا پٹھوں کو مضبوط کرے گا اور نظر کو تیز کرے گا کہ نسخہ ہمارے پاس تیار شدہ موجود ہے جو ناظرین ہم سے تیارہ کروانا چاہتے ہیں وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں پرنہ نسخہ بلکل سادہ ہے خود بھی کارپا تیار کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دعا دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آتا بہت آنی پہنچ سکیں شکریہ